تو ہیلو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹی وی ایس رونین بی ایس ایکس بائک کی اور اس بائک میں آپ کو کیا نیو فیچرز مل جاتے ہیں وہ آج آپ کے سامنے ہم شیئر کریں گے یدی آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو آپ ہماری یوٹیوب چینل کو سیسکرائب کیجئے کیونکہ اس چینل پر آپ کو نیو نیو ویگل سے سمجھدت انفورمیشن ملتی رہی گی تو سب سے پہلے ہم اس کے دائمینشن کی بات کر لیتے ہیں یعنی لمبائی چوڑائی اور اچائی کی تو اگر ہم اس کے لمبائی کی بات کریں تو دو ہزار چالیس میلی میٹر اس میں آپ کو لمبائی مل جاتی ہے چوڑائی کی بات کریں تو آٹ سو پانچ میلی میٹر اس میں آپ کو چوڑائی مل جاتی ہے ہائٹ کی بات کریں تو ایک ہزار ایک سو ستر میلی میٹر اس میں آپ کو ہائٹ مل جاتی ہے سیٹ ہائٹ کی بات کریں تو 795 mm اس میں آپ کو seat height مل جاتی ہے اور جن لوگوں کی height کم ہے ان کے لیے یہ bike بہت ہی best ہے ground clearance کی بات کریں تو 181 mm اس میں آپ کو ground clearance مل جاتا ہے اور اگر ہم اس کے wheelways کی بات کریں تو 1357 mm اس میں آپ کو wheelways مل جاتا ہے curb weight کی بات کریں تو 160 kg اس میں آپ کو curb weight مل جاتا ہے fuel tank کی بات کریں تو 14 liter کی اس میں آپ کو fuel tankی مل جاتی ہے fuel tankی کے اوپر آپ کو 820 کا symbol مل جاتا ہے یعنی 80% petrol 20% ethanol کے ساتھ یہ جو bike کے وہ چلتی ہے اس میں آپ کو ایک side stand مل جاتا ہے ایک double stand مل جاتا ہے اس کی headlight میں آپ کو LED bulbs مل جاتے ہیں dRL مل جاتا ہے اس کی backlight میں آپ کو LED bulbs مل جاتے ہیں اس کے indicator کی بات کریں تو وہ بھی آپ کو LED bulbs میں مل جاتے ہیں tires کی بات کریں two blades tires مل جاتے ہیں اور اگر ہم اس کے price کی بات کریں تو 149,000 روپے سے لے کر 180,000 روپے تک کی range میں آپ کو یہ TVS Ronin VS6 bike مل جاتی ہے بات کریں اگر ہم اس کے wheel size کی front کی تو 431.8 mm اس میں آپ کو front wheel size مل جاتا ہے rear wheel size کی بات کریں تو 431.8 mm front brake diameter کی بات کریں تو وہ 300 mm مل جاتا ہے اور اگر ہم اس کے front tire کی بات کریں تو 110,000,000,000 یعنی 17 نمبر کا اس میں آپ کو front tire size مل جاتا ہے rear tire size کی بات کریں تو 130,000,000,000,000 یعنی 17 نمبر کا آپ کو tire size مل جاتا ہے rear rear brake diameter کی بات کریں تو وہ آپ کو 240 mm مل جاتا ہے front brake میں آپ کو disc brake مل جاتی ہے rear brake میں آپ کو disc brake مل جاتی ہے wheel type کی بات کریں تو alloy wheels مل جاتے ہیں اس میں آپ کو tires کی بات کریں tubeless tires مل جاتے ہیں seat کی بات کریں لمبی seat مل جاتی ہے اس میں آپ کو اور اگر ہم اس کے top speed کی بات کریں تو 120 km per hour power کی حساب سے یہ جو بائک ہے وہ چلتی ہے stroke کی بات کریں تو 66 mm اس میں آپ کو stroke مل جاتا ہے اور اگر ہم اس کے engine torque کی بات کریں تو 19.93 Nm سے 3750 RPM تک جو اس بائک کا engine ہے وہ power generate کرتا ہے اور اگر ہم اس کے transmission system کی بات کریں تو یہ manual ہے single cylinder کی ساتھ آپ کو یہ بائک مل جاتی ہے multiple colors میں آپ کو یہ بائک مل جاتی ہے اور اگر ہم اس کے engine کی بات کریں تو 225.9 cc کا اس میں آپ کو engine مل جاتا ہے drive type کی بات کریں تو یہ chain drive ہے اور اگر ہم اس کے engine type کی بات کریں تو single cylinder کے ساتھ 4 stroke 4 wall engine مل جاتا ہے بات کریں اگر ہم اس کے cooling system کی تو یہ air cooled ہے اور اگر ہم اس کے clutch کی بات کریں تو acid air sleeper clutch مل جاتا ہے engine power کی بات کریں تو 20.4 rps سے 7750 rpm تک جو اس بائک کا engine ہے وہ power generate کرتا ہے starting type کی بات کریں تو اس بائک میں آپ کو kick نہیں ملتی ہے only یہ بائک self سے start ہوتی ہے walper cylinder کی بات کریں تو وہ 4 ہے gear box کی بات کریں تو 5 gears میں آپ کو یہ بائک مل جاتی ہے bore کی بات کریں تو 66 mm اس میں آپ کو bore مل جاتا ہے fuel supply کی بات کریں تو fuel injection لگا گیا ہے اور اگر ہم اس کے front suspension کی بات کریں تو usd fork suspension مل جاتے ہیں rear suspension کی بات کریں تو وہ آپ کو monosok suspension مل جاتے ہیں اس کے meter میں آپ کو analog meter مل جاتا ہے بات کریں اگر ہم اس کے looks کی تو اس سے کچھ اس طریقے سے بنایا گیا جس سے جو customer ہے وہ اس کی طرف attractive ہوتے ہیں